دفاعی سازو سامان کی نمائش آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ کا کراچی میں آغاز پاک فوج دہشتگردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے جنگ مسائل کا حل نہیں کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنا ہوں گے بھارت کشمیریوں کے حق خودرادیت کو طاقت سے نہیں دبا سکتا صدر مملکت عارف الوی کا افتدائی تقریب سے خطاب ترکی چین روس امریکہ فرانس سمیت پانچ سو سے زائد ممالک کے سٹالز سج گئے ڈیم کی تعمیر چندے سے اتنی بڑی رقم اکٹھی نہ کر پائیں گے دیگر طریقے بھی ڈھونڈنے ہوں گے وقت پر ڈیم نہ بنا کر مجرمانہ غفلت بڑھتی گئی وقت آ گیا ہے کہ اپنی قربانیاں دے کر آئندہ نسل کو بچایا جائے چیفز جسٹس ساکر بنصار کی برطانیہ میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈیم کی تحریک میں اپنے دل اور دولت نشاور کر دیئے وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر صدارت اقتصادی راوتہ کمیٹھی کا اجراز شروع سربیوں میں گیس کی طلب اور اصد پوری کرنے کا پلان اور تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے علزیزیہ ریفرنس میں آج ہونے والے حتمی دلائل مؤخر حتمی دلائل استغاثہ شروع کرے گی یا وقلہ سفائی فیصلہ محفوظ کر دیا گیا نیب ٹروسیکیوٹر کا کہنا ہے ملزم نے دستاویزات کے ذریعے دفاع پیش کر دیا ہے اب حتمی دلائل کا آغاز کریں خاجہ حارس بولے نواز شریف نے دفاع پیش نہیں کیا ثابت مزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے حکومت کو مزید سو دن دینے کی تجویز دے دی احتساب عدالت کے باہر حکومت کی سو روزہ کارکردگی سے متعلق سبال پر شاہد خاکان عباسی بولے کہ انہیں سو دن اور دے دیں سند کی کارکردگی تمام صوبوں سے بہتر سو روز میں جو کچھ کیا عوام کے سامنے لائیں گے مزیر بلدیات سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو بولے وفاقی حکومت کو اپنی حرکتوں کے باعث اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے ناکام حکومت ہے ڈاکٹر امران فاروق قتل کیس میں اہم ترین پیش رفت گرفتار ملزمان کے خلاف لنڈن سے شواہد اکٹھے کرنے کا فیصلہ ایف آئی اے نے برطانیہ سے شواہد لینے کے لیے عدالت سے تین ماہ کا وقت مانگ لیا انصداد دشدگردی عدالت میں تیس نومبر کو درخواست دلائل کے لیے مقرر ملزمان کے وقلہ کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے اسلامی نظریاتی کانسل کا اجلاس ڈاکٹر ایاس کی زیر صدارت جاری بیاق وقتین تلاقوں کو قابل تعذیر جرم قرار دینے پر غور خواتین کی وراست سے متعلق قوانین میں ترامیم اور تجابیز بھی ایجنڈے میں شامل افغانستان میں قیام امد کے لیے جنیوہ کانفرنس آت سے شروع ہوگی پاکستان کی جانب سے وزارت خارجہ کا آلہ سطح کا وقت کانفرنس میں شریک ہوگا جنیوہ کانفرنس کا مقصد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مفامتی عمل کو یقینی بنانے کے لیے کابشیں تیز کرنا ہے کرتارپور بارڈر کھولنے کے لیے اقدامات پر نفجوت سنگھ سدھو پھر پاکستانی حکام کے موت طرف یہ دروازہ جو کھلنے جا رہا ہے سب کے بھلے کا دروازہ ہے ہر چیز کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے سدھو کا پاکستان آنے سے قابل ٹویٹر پیغام مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں کا قتل عام بند نہ کیا زلہ کھلغام نے جالی مقابلے میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا زلہ پلواما میں بھی نام نہات سرچ آپریشن کے نام پر ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے علاقائی بینٹس کے لیے تجاجی وکلا بے لگام فیصل آباد زلہ کے چہری میں پھپرے وکلا کا سائلین پر تشدد ہاکی سے مارتے رہے چینیوڑ کے ہسپتال میں انسانیت سوزوا کے آڈی ایچ کیو ہسپتال کے مسیحہ جلاد بن گئے بے بس اور لاچار مریض کو طبیعی امداد کے وجہے دھکے ڈاکٹر نے عملے اور سیکیورٹی کی مدد سے مریض کو ہسپتال سے باہر پھینک دیا پورٹری مافیا بے لگام مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے برائلر گوشت کی قیمت ساڑھے تین سو سے تجاوز خریداروں کی پہنچ سے باہر کراچی سکھر سمیت سندھ بھر میں نرخ سن کر شہریوں کے ہوش اڑنے لگے مرغی مافیا کی منمانیوں اور قیمتوں میں اضافے پر زلائی انتظامے کی خاموشی پر سوالیا نشان نائنٹی ٹو نیوز ایک بار پھر بنا عوام کی آواز معاملہ حکام کے نوٹس میں لے آیا کائنات میں تحقیق کا ایک اور سنگے میل عبور ناسا کا جہاز انسائٹ سات ماہ کے سفر کے بعد مریخ پر لینڈ کر گیا پہلی تصویر بھی بھیج دی چوبیس ماہ تک مریخ پر رہ کر اندرونی ساخت کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا کامیاب لینڈنگ پر ماہرین کی خوشی قابلے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ اور دنیا کے سب سے بڑے تری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حمزہ تاریڈس بولٹن میں بات کریں گے العزیزیہ ریفرنس کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی اور ہاکی ورلڈ کپ کا ذکر بھی کریں گے اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخاری بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائے کہ دفاعی سازو سامان کی نمائش آئیڈیاز دو ہزار اٹھارہ کا کراچی میں آغاز ہو گیا صدر مملکت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاک فوج دہشتگردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے جنگ مسائل کا حل نہیں کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنا ہوں گے بھارت کشمیریوں کے حق خدرادیت کو طاقت سے نہیں دبا سکتا نمائش میں ترکی چین ڈروس امریکہ فرانس سمیت پانچ سو سے زائد ممالک کے سٹالز بھی سج گئے کراچی میں آئیڈیاز نمائش کا افتتاح ہو گیا صادر مملکت نے افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ام پسند ملک ہمارے ہتیار بھی امن کے لیے ہیں پاکستان سے خوبصورت جگہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کراچی میں ملکی دفاعی ساز و سامان کی نمائش آئیڈیاز 2018 کا آغاز ہو گیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نمائش کا افتتاح کیا گورنر سندھ بھی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے تقریب سے خداب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاک آرمی نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے صدر کا کہنا دا کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور خطے میں اس تحکام کا خواہا ہے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہمارے ہتھیار جنگ کے لیے نہیں امن کے لیے ہیں لیکن اپنے وطن کا دفاع کرنا بھی خوب جانتے ہیں ہاری فلوی نے کہا آگے ستر کی دہائی سے بتیس لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان نے پناہ دی دہشتگردی نے معیشت کو نقصان پہنچایا جس کی بحالی کے لیے کوش آئے ہیں چار روزہ دفاعی نمائش میں کیاون ممالک کے دو سو ساٹھ مندوبین شرکت کر رہے ہیں دنیا کے چھے ممالک کے ائر چیف بھی دفاعی نمائش میں حصہ لیں گے نمائش میں چین، امریکہ، فرانس، جارمنی، اٹلی، روس، جنوبی کوریا اور ترکی دفاعی سازو سامان کے سٹالز کے ساتھ مجموعی طور پر پانچ سو سے زیاد ملکی غیر ملکی سٹالز لگائے جائیں گے ریپورٹ اپنے ملاحظہ کی بات کریں گے اسی حوالے سے فیاض بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں فریاض آگاہ کیجئے گا نمائش میں کس ممالک کے سٹالز لگائے گئے ہیں نمائش میں آج کون کون سی اہم شخصیت آ سکتی ہے چار روزہ دفاعی نمائش کا مکمل طور پر آغاز ہو گیا ہے اور افتتہ صدر مملکہ دارے پلوی صاحب نے کیا اور اس وقت پہلا ایسا دن ہے جس میں جو ہے وہ پچاس سے زائد ممالک جو ہے وہ آئے ہیں اور دو سو سے ساٹھ مندوبین ہے جو کہ اس میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے روس کی تو روس نے بھی اپنے دو جنگی تیارے جو ہے وہ اس جگہ پر نمائش میں لے کر آئے ہیں جو کہ کافی خوشائین بات ہے پاکستان کے لیے بھی اور اس سے جو ہے وہ ہماری نمائش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے نبجوت سند سگدو کہتے ہیں کہ یہ دروازہ جو کھلنے جا رہا ہے سب کے بھلے کا دروازہ ہے پاکستان آنے سے قبل اپنے ٹویٹر پیغام میں سندھو نے کہا کہ ہر چیز کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے کرتار پر بارڈل کا ذکر کیا اس میں نبجوت سنگھ سندھو نے ہر چیز کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے سندھو نے ٹویٹر پیغام دیا ہے یہ دروازہ جو کھلنے جا رہا ہے سب کے بھلے کا دروازہ ہے ہر چیز کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے ایسا رستہ بنا دیا جو سیدھا امن امان کی طرف جاتا ہے آپسی بھائی چارے کی طرف جاتا ہے سب کے بھلے کا یہ دروازہ ہے بھائی سب کے بھلے کا